موسیقی صدق اللہ العظیم اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وعدخلنا فی الجنت بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ و ملائکته یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابیکہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و صحابیکہ یا سیدی یا نور اللہ تمام تعریف و توصیف اللہ جللہ مجزدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخص جہاد بھی اور درود اسلام حضور پر نور شافی یومن نشور نیرِ بطحہ راستارِ ماہ اوہا صاحبِ علم نشرا سیدِ ان سوجان سرورِ لالا رخا ماہِ خوبان شینشاہِ حسینہ احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد مؤسس سمعینِ کرام برادرانِ اسلام نہیت ہی واجب الاحترام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات قرآنِ مجید سے چاند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں موضوع کے مطابق اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابلِ عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین بنایا ہے ایک ہوتی ہے خوش اتقادی جس طرح ہر شگرد اپنے استاد کے بارے اچھا گمان رکھتا ہے کہ میرے استاد سے بہتر اسلوبِ تدریس کوئی نہیں جانتا اس طرح ہر مرید اپنے پیر کے بارے یہ گمان کرتا ہے کہ میرے پیر سے بہتر اور کوئی پیر نہیں ہے لیکن اچھے اچھے لوگ بھی زمانے کے اندر موجود ہیں یہ اس کی خوش اتقادی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں یہ صرف خوش فہمی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے دوسرا محمد کائنات کے اندر ممکن ہی نہیں حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا پہ قلم توڑ دیتا روح کے عینے میں مصور جڑا ہوا چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا یہ ایسا حسن اللہ نے میرے حضور کو عطا کیا ہے کائنات کے اندر کسی اور کا مقصود نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بیان کرنا یہ میں کیا صحابہ کرام علیہ مردیوان اس کا حق ادا نہیں کر سکے ایک لاکھ کئی حلار صحابہ ہیں لیکن جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں وہ انگلیوں پہ گینے جا سکتے ہیں وہ درجلوں کے قریب ہیں جو صحابہ حضور کا حسن بیان کرتے ہیں اور وہ ہیں جس نے بچپنے میں دیکھا یا جس نے سوئے ہوئے دیکھا یا جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ قربت تھی یا گھر والے کچھ لوگ ہیں وہ حضور کا حسن بیان کرتے ہیں باقی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ حضور کیسے تھے میاں تم نے نہیں دیکھا کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ آنکھ برکے حضور کے چیرے کا نظارہ کر سکے بھلا اس چیرے کا نظارہ کون کر سکتا ہے کہ جس چیرے کے بارے رب بھی کہے کہ محبوب جب آپ کا چیرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو ہم آپ کو دیکھتے رہے تھے تو جس کے چیرے پر ذاتِ الٰہی کی نظریں ہوں اور اس کے جلووں کا عالم پھر کیا ہوگا اور جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیتا آج ہر بندے کی عرضو ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں تو میں آسان سا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں اگر ہر دل عزیز ہونا چاہتے ہو تو حسن محمد کی باتیں کیا کرو اگر گار والوں میں ہر دل عزیز بننا چاہتے ہو تو گار والوں بٹھا کر حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو اگر دوستوں میں ہر دل عزیز بننا چاہتے ہو تو جب دوستوں کے اندر بیٹھو تو حضور کے حسن کے تذکرے کیا کرو زمانہ تمہارے ساتھ پیار کرے گا تم خدا کے بھی محبوب بن جاؤگے اور محبوب خدا کے بھی محبوب بن جاؤگے تو جو بندہ حضور کا حسن بیان کرتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیتا ہے حضرت ابو نائم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جو حسن عطا کیا یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کیا ان سب سے بڑھ کر میرے نبی کو حسن عطا کیا اور کہتے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال دیا گیا وہ ایک جز ہے اور میرے نبی کو جو حسن دیا گیا ہے وہ قل ہے اللہ اکبر اور حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں لَمْ عَرَا قَبْلَهُ عَلَا بَعْدَهُ بِسْلَهُ کیا پوچھتے ہو حضور تو چودوی کی چاند کی طرح تھے حضور کی مثل نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا حسن بن ثابت بولے دیکھتے کس طرح کسی ماں نے ایسا جنمی نہیں دیا وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُوَئِنِ آپ نے چاہا تھا خدا نے ویسے ہی بنا دیا تھا قد کٹ چہرہ تے بنتر بناوٹ ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ ایڈا سونا مائی کسے بھی نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصور نہیں بھی اسی حد کر دیتی بڑی سونی سونے دی تصویر کچی حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کر قلم دوڑ دیتا اللہ اکبر اچھا حسان بن ثابت یہ حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں اور جو بات حضور کے سامنے کی دائے اگر وہ خلاف واقعہ ہو تو نبی کا منصب ہے کہ اس کو روکے کہ بات ایسے نہیں بات ایسے ہے حسان بن ثابت حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں اور حضور اگر کسی بات کو راد نہ کریں وہ حدیث تقریری بنتی ہے حضور نے خود ممبر بچھا کے دیا ہے حضور صحابہ کے مجمع ہیں اور حسان بن ثابت ممبر کے اوپر ہیں اور حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں آقا آپ جیسا سین میری آنکھ آج تک نہیں دیکھا اور خود کہتے ہیں کہ آنکھ کس طرح دیکھتی کسی ماں نے ایسا جنمی نہیں دیا آقا آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گا حضور نے روکا نہیں کہ حسان میں بھی بشر ہوں میرے اندر بھی عیب ہو سکتے ہیں بے عیب تو صرف اللہ کی ذات ہے حضور نے ایسی کوئی بات نہیں کی حضور کا خموش رہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے خدا کی ذات بھی بے عیب ہے مصطفیٰ کی ذات بھی بے عیب ہے اور دوسری بات حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں آقا آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا اچھا قرآن تو یہ کہتا ہے اللہ وہ ہے جو ماں کے رحم میں شکلیں بناتا ہے جیسے وہ خود چاہتا ہے اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں شکلیں بناتا ہے جیسے وہ خود چاہتا ہے حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں آقا آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا اب حضور نے روکا نہیں قرآن تو یہ کہتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا بلکہ حضور نے ہاتھ رٹھائے اللہم اید ہو بروح القدس اے اللہ جبریل کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرماتا اب جس بات پر حضور نے دعا دی وہ بات کونسی ہے آقا آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا معلوم ہوا اوروں کو خدا نے بنایا تو اپنی مردی سے اور مصطفیٰ کو بنایا مصطفیٰ کی مردی سے سر سلے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے لفظ جو موسیٰ نکلے وہ قرآن کی تفسیر ہے سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ایسا حسین پیکر تراشا کہ کائنات میں دوسرا محمد ممکن ہی نہیں اور یہ حسان بن ثابت شائر ہیں اور شائر جو ہوتا ہے وہ حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ثابت تھا لیکن یہ کہتے ہیں جب میں حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں حضور کا حسن بیان کرتا ہوں میرے پاس ایک طریقہ تھا ایک گرد تھا جس کی وجہ سے میں حضور کا حسن بیان کرتا ہوں وہ طریقہ کیا؟ کہتے ہیں کہ جب میں حضور کو دیکھتا تو پہلے میں اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھتا اور انگلیوں کی اوٹ سے حضور کا چیرہ دیکھتا ہے اس لیے کہ حضور کے چیرے کی چمک سے کہیں میری آنکھیں اندی نہ ہو جائیں یہ شاعر ہیں جو حسن دیکھنے میں بڑے دلیر ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتے ہیں اور ابھی اس حسن کے اوپر ستر ہلار پردے ہیں اگر یہ حسن بے نکاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ یار یہ تو انسان ہے علامہ یوسف نبھانی نے باقاعدہ باپ بانا جوار البحار شریف کے اندر جب حلور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے اور بچہ روتا ہے تو گھر والے سمجھتے ہیں کہ بچہ زندہ پیدا ہوا وہ خوشی مناتے ہیں اگر بچہ روئے نہ تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ شاید مردہ پیدا ہوا اس وقت اس کا رونا اس کی زندگی پر دلالت کرتا ہے یہاں شیخ صادی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہا کہ انسان ہوش کر جب تو آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا اور تجھے روتا دیکھ کے گھر والے ہستے تھے کہا زندگی ایسے گدار کہ گھر والے اسے بدلہ تو لے سکے زندگی ایسے گدار جب تو جائے تو ہستا ہوا جائے گھر والے روتے رہ جائے یہ نہ ہو کہ وہ آیا بھی روتا اور جاتا بھی روتا ہی جائے ایسا نہ ہو زندگی ایسے گدار جائے کہ جب تو جائے تو تو ہستا ہوا جائے تو حلود نے جب یہ بات کہی تو صحابہ بڑے زندہ دل لوگ تھے تو صحابہ نے عرص کی آقا جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا تھا اور اس نے آپ کو چھیڑا تھا حضور نے فرمایا آیا تو تھا لیکن چھیڑا نہیں تھا کہا کیوں کہا کہ اس نے چھیڑنا کیا تھا اس کی نگاہ میرے چیرے پہ پڑ گئی جب اس نے میرا چیرہ دیکھا تو کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گیا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری حضور کا ہمزاد شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اللہ اکبر یہ حضور کے چیرے کی جلوہ سمانیاں ہیں کہ جو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ حسان بن صحابت بھی دیکھتے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتے ہیں جب حضور مدینہ تشریف لائے نہ تو حضور کے آنے سے قبل یہودیوں کا تسلت تھا مذہب کی اوپر بھی سیاست کی اوپر بھی معیشت کی اوپر بھی لیکن جب حضور کے قریب لوگ ہوئے جو بھی آتا ہے حضور کا چیرہ دیکھتا ہے حضور کا غلام بن جاتا ہے اب یہودی خاص سے پریشان ہوگے کہ ہماری دکان داری تو بند ہو جائے گی کوئی ایسا لاح عمل تیار کرو کہ آنے والوں کو لا جواب کیا جائے اور ہم کہہ سکے کہ نبی ہونے کا دعویٰ ہے لیکن ہمارے سوالوں کا جواب ہی نہیں آئے ان کے علماء دانشور مل بیٹھے اور مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا کہ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے علمی خاندان کے ساتھ تلق تھا نسبی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے انہیں تیار کیا کہ تم جاؤ اور آنے والے کے ساتھ منادرہ کرو یہ سوال کرو یہ سوال کرو اس کا جواب ملا تو پھر یہ اتراز کرنا تمہارے سوالوں کا جواب تو وہ دے نہیں پائیں گے تو ہم کہیں گے کہ نبی ہونے کا دعویٰ ہے لیکن ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے ایک رویت میں تھے ایک سو سوال خانہ ذہن میں لے کے گئے تھے اللہ وقبر جب یہ گھر سے چلے تو یہود علماء نے ہاتھ اٹھائے کہ فتحیابوں کے واپس پلٹے لیکن تقدیر کچھ اور ہی چاہ رہی تھی سعودہ لینے کے لیے بلار گئے ہم ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم اللہ وقبر جب یہ مجلس نبی میں پہنچتے ہیں تو میرے نبی اس وقت صلح رحمی پہ گفتگو کر رہے تھے کتنا خوبصورت انداز تھا حضور فرما رہے تھے سل من قاتا آقا و آت من حاراما کا جو تم سے تلک توڑے تم اس سے بڑھ بڑھ کے تلک جوڑو جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں برد دو جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو ایسا خوبصورت انداز تھا جب دیکھا چیرے کو تو دیکھتے رہ گئے وہ جو گٹھری سوالوں کی سر پہ اٹھا کے لائے تھے نا وہ ساری کھل گئی اور کوئی بھی سوال یاد نہ رہا یہاں علامہ رومی کا انداز دیکھئے علامہ رومی کہتے ہیں اے لکائے تو جوابِ ہر سوال حل شواد ہر مشکلت بے کیلو کال تیری تو ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب ہے ساری مشکلیں بغیر کہیں حل ہو جاتی کوئی بھی سوال یاد نہ رہا جب حضور نے گفتگو ختم کی تو یہ آگے بڑھے حضور نے پوچھا ہو کدھر آئے ہو عرض کی آقا آپ کا غلام بننے کے لئے آیا ہوں اب جب یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اب یہود تو ایسے انتظار میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد مدینہ کی گلیوں میں شور مات جائے گا کہ مسلمانوں کے نبی کو ہمارے سوالوں کا جواب نہیں آیا لا جواب ہو گیا مسلمانوں کا نبی لیکن جب ان کے کانوں میں یہ خبر پڑی کہ عبداللہ بن سلام پہ اس نبی کا غلام بن گیا اللہ اکبر تو وہ بھاگے بھاگے آئے عبداللہ بن سلام کو کوشتے دینے لگے کہ تیرے اوپر ہمیں بڑا مان تھا تو نے ہماری کمر توڑ دی اور یار کوئی سوال تو کرتا کوئی اطراز کرتا پھر تو مانتا تو اور بات ہوتی تو نے سوال ہی نہیں کیا یہ نہیں سمجھائی تم نے کیسے مان لیا عبداللہ کہتا ہے یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی کہا کچھ تو آئی ہوگی سنیے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو جب میں نے اس پیارے کا چیرہ دیکھا ہے تو میرے اندر کے مفتی نے بول کے کہا ہے کہ ایسا چیرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ایسا چیرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا اللہ اکبر حضرت جابر پر سمرہ کہتے ہیں کہ ایک دن چودوی رات کا چاند بھی چمک رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی داری دار چادر اڑے لیٹے ہوئے تھے میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی بددہہ کے چیرے کو دیکھتا کہ وہ زیادہ حسین ہے یا یہ زیادہ حسین ہے پھر فیصلہ کیا ہوا کہتے ہیں فائدہ ہوا احسن اندی من القمر قسم خدا کی حضور کا چیرہ چاند سے بھی سونا لگ رہا تھا اللہ اکبر ایسا حسین پیکر تلاشہ اللہ نے کہ کائنات کے اندر دوسرا محمد ممکن ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاد فرمایا حضرت ایسی بن مالک رویت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد دیا قال مانبا صلی اللہ تعالی نبیا اللہ حسن الوجھ و حسن السعود اللہ نے جو نبی بھی پیدا کیا ہے ہر ایک کو سونی شکل دی ہے اور باروب آواز دی ہے کوئی نبی بھی بدصورت نہیں ہوا سارے نبی خوبصورت ہیں اور پھر آگے حضور نے خود کہا سون لو تمہارے نبی کی آواز بھی سب سے سونی ہے تمہارے نبی کا چیرہ بھی سارے نبیوں سے سونا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمائے حضرت اے ابھی کرسافہ رویت کرتے ہیں کہتے ہیں میں اور میری والدہ اور میری خالہ ہم حضور کی بیعت کرنے کے لیے گئے جب بیعت کر کے واپس پلٹے تو میری ماں نے اور میری خالہ نے مجھے کہا کہ بیٹا اتنا خوبصورت چیرہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا اور پھر کہا کہ اتنا پقیزہ لباس ہم نے آج تک نہیں دیکھا اور پھر کہا بیٹا اتنے مٹھے بول بولنے والا آدمی ہم نے آج تک نہیں دیکھا اس کا انداز بولنے کا بھی بڑا خوبصورت ہے اس کا لباس بھی بڑا پیارا ہے اس کا چیرہ بھی بڑا سونا ہے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا تے کے صورت تیری حضرت امہ عیشہ صدیقہ صدیقہ صدیقے کائنات محبوبہ محبوب کائنات رضی اللہ تعالیٰ نها چرخہ کہت رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے کو پیواند لگا رہے تھے تو حضور کے پشانی کے اوپر پسینے کے کترے آ گیا اور آپ جانتے ہیں چرخہ کی ایک تان ہوتی ہے اور چرخہ کات رہی تھی اور حضور اپنے دھیان سے لگے ہوئے تھے تو جب چرخے کی تان رک گئی نا تو حضور نے پوچھا کہ عیشہ کیا ہوا تم نے چرخہ کیوں رک دیا تو عرض کیا کہا میں تو آپ کا چیرہ دیکھ رہی ہوں آپ کے چیرے کے اوپر جو پسینے کے کترے ہیں نا یہ ایسے چمک رہے ہیں جیسے موتی ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا امام ذرکانی نے لکھا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے سیر کرتے کرتے باہر نکلے وہاں ایک کافلہ رکا ہوا تھا اور ان کے سرخ رنگ کے اوٹ وہاں چر رہے تھے ان اوٹوں میں سے ایک اوٹ حضور کو پسند آ گیا کتنا فروز بخت وہ اوٹ تھا جو میرے نبی کو پسند آ گیا کاش ہمارے بھی بخت بیدار ہو جائیں اور ہم ساری حضور کو پسند آ جائیں جو لوگ تاریخ عرب سے واقف ہیں اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں سرخ اوٹ کے بڑی اہمیت تھی حضور نے پوچھا کہ یہ اوٹ بیچتے ہو انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا جب حسن کا پیکر دیکھا نا ودوہا کا چیرہ واللیل کی ظلفیں یا دلہ کے ہاتھ علم نشرا کا سینہ ماں رمیت کے بازو لب لالی خط مشکین ظلف امبری جب حسن کا پیکر دیکھا کہا جناب اونٹ کیا ہم تو خود بکنے کو تیار ہیں میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا یہ پیارا محمد آجاب ہے نہیں میں اپنا سارا کار ویچا یہ سونا محمد آجاب ہے حضور خود چل کے آئے ہیں پوچھتے ہیں اونٹ بیچتے ہو کہاں بیچتے ہیں کتنے کا سعودہ ہونے لگا ایک جگہ پہ بات آکے رک گئی سعودہ تیہ ہو گیا حضور نے فرمایا آیا تو میں سیر کرنے کے لیے تھا یہ اونٹ پسندہ آگیا ہے گھر جاتا ہوں اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے اب دنیا کا لابطہ یہ ہے کہ جب چیز نقد دی جائے تو گاگ کا اتا پتا نہیں پوچھتے ہیں اور جب چیز ادھار ہو یہاں بندہ کسی کو جانتا ہو یہاں درمیان میں زامن ہو یہاں کوئی چیز گربی رکھے اب جانتے وہ نہیں تھے پہلی بار دیکھا تھا درمیان میں زامن میں کوئی نہیں چیز بھی گربی کوئی نہیں حضور نے نکیل پکڑی اور سوے مدینہ روانہ ہو گئے جب تک حضور نظروں کے سامنے رہے نا وہ حضور کی رفتار کو دیکھتے رہ گئے جدوں اچلدہ تکردی زمین سجدے جب حضور نظروں سے اجل ہوئے اب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار ہمارے ساتھ تو عجیب اتفاق ہوا ہے ایک شخص آیا ہے قیمتی اونٹ لے گیا ہے ہمیں اپنا پتا بھی نہیں بتایا ہم میں سے جانتا بھی کوئی نہیں چیز بھی گربی کوئی نہیں درمیان میں زامن بھی کوئی نہیں یار کسی کو ہوش نہیں آیا ایک بولا کیا آپ پوچھتے ہو جب وہ پیارا باتیں کرتا تھا تو سامنے والے پہاڑ بھی روشن ہوتے تھے میں تو یہ مندر ہی دیکھتا رہ گیا ایک نے کہا ازا سرہ استانارہ بچوہو یار میں نے پہلی بار ایسا شخص دیکھا ہے جس کے چیرے کی لکیروں سے بھی نور نکلتا تھا میں تو وہ مندر ہی دیکھتا رہ گیا ایک نے کہا یار جب وہ کلام کرتا تھا تو دانتوں سے نور کی کرنے چھنچھن کے باہر نکلتی تھے میں تو یہ مندر ہی دیکھتا رہ گیا ایک نے کہا یار اس کے لب بڑے پیارے تھے جیسے غلاب کی پتیاں ہوتی ہیں ایک نے کہا یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں سرخ آنکھیں ماں زاگ دے کجلے والی گر میری سمت بھی اٹھے تو مقدر جا گئے اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی کیا خوب سجندیاں اکھیانے جی میں پارک سلائیاں رکھیانے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو ایک کے چان شرم آوے تے ادی راتی دن چاڑ جاوے جو رخ تو نکاب ہٹاوے تے جے او نکلے سیر کرننو تے سارا گلش نصیص نواوے اتن ترتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں مچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مستر سیلے بچ سونا کا جل سواوے آنکھ اگڑے تے انج بیا جاپے جیوے میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے کتے بیعدبی نہ ہو جاوے علم خدا نے انہ دیتا اقلاں ویچنا آوے اقل خدا نے انہی دیتی علمہ ویچنا آوے جے او کھولے پیچ ظلف دے تے راہی راہ پھول جاوے کی اجاز جذر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دے انہیں مولی دنیا اور کوئی ورلے جان بچا بے آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگتے ندرنا کہا جو بھی وہ اونٹ گیا وہ شخص آیا اور اپنے حسن کا جادو جگایا اور ہم سے قیمتی اونٹ اتھیا کے لے گیا جب یہ بات کہی نا قیمتی اونٹ اتھیا کے لے گیا تو علامہ ذرکاری فرماتے ہیں کافلے کے سردار کی بیوی جو خیمے میں بیٹھ کے ابھی تک خموشی کے ساتھ ان کی باتیں سر رہی تھی جب یہ بات کہی کہ قیمتی اونٹ لے گیا ہم سے اتھیا کے تو اس نے خیمے کا پردہ پیچھے کیا اور کہا خبردار کس نے اس کے بارے بات کی اگر اس نے قیمت نانا بیجی تو قیمت مجھ سے لینا میں اس کی زمانت دیتی ہوں کہا تو اس کو جانتی ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر زمانت کیسے کہا جب تم اس کے ساتھ اونٹ کا سودہ کر رہے تھے تو میں خیمے کی اوڑ سے اس کا چیرہ دیکھا تھا تو ایسے سونے چیرے والا بندہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ابھی چند لمحی گزرے تھے کہ حضور کے غلام ڈونٹے ڈونٹے آن نکلے کہا وہ کافلے والے کہاں جن سے ہمارے حضور نے اونٹ خرید ہے کہا ہم ہیں کہا یہ لو حضور نے تمہاری مہمان نوالی کے لیے کھجوریں بیجی ہیں اور یہ لو اپنی قیمت پوری کر لو وہ کہتے ہیں قیمت تو بعد ملیں گے پہلے یہ بتا وہ سونا رہتا کہاں ہے ہم تو خود بگ گئے ہیں کہا یہی نخلستان مدینہ کھجوروں کا جنڈ اسے لوگ پہلے یسرب کہتے تھے آج کل مدینہ کہا جاتا ہے وہ سونے کے ڈیرے یہاں ہیں علامہ ذرکانی فرماتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ایک بار وہ جدر سے گزرے ہیں نصیر ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے ذرے اور سخاک کے تبندہ ستارے ہوں گے جس جگہ میری سرکار نے نالین اتارے ہوں گے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے علامہ یوسف نبہانی کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کی مہر نبوت ان کے ہاتھ کی پشت پہ ہوتی تھی جب کوئی سلام لیتا تو جانتا کہ یہ اللہ کا نبی مہر نبوت کو دیکھتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت ہاتھ کی پشت پہ نہیں تھی بلکہ دو کندوں کے درمیان محاذ قلب پہ پشت پہ رکھی گئی تھی اس کی سترہ وجوہات لکھی علامہ یوسف نے اور ایک وجہ یہ لکھی کہ اس لیے مہر نبوت کو چھپا کے رکھا کہ مہر نبوت کو دیکھنے کی حاجت ہی باقی نہیں رہتی تھی جو چیرہ دیکھتا دیکھتی مان جاتا یہ اللہ کا سچا نبی ہے اللہ نے چیرہ ہی ایسے بنایا تھا اس کے باوجود اتنا سونا چیرہ تھا اس کے باوجود اس کے اوپر پردے تھے اللہ نے پورا حسن حضور کا ظاہر ہی نہیں کیا اگر پورا حسن ظاہر ہوتا تو کوئی آپ کی تاب نہ لاسکتا شاہ ولی اللہ محدث دیلوی لے رحمہ کہتے ہیں میرے والدے گرامی شاہ بدر نہیں محدث دیلوی ان کو حضور خواب میں ملے تو کہتے ہیں کہ میرے والدے گرامی نے عرض کی یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنانے مصر نے انگلیاں کٹ لی تھی اور آپ کے بارے کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا اور آپ کا اپنی فرمان ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے تو اس حسن کو دیکھ کر تو زنانے مصر نے انگلیاں کٹ لی تھی لیکن یہاں کوئی ایسا واقعہ بظاہر نظر نہیں آتا تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا عبد الرحیم جمالی مستورن ان آئین ناس غیرتم من اللہ اللہ نے غیرت محبت کی بڑا سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی اور دیکھے تو کسی شہر نے کہا اس حد تلق بڑھ گئی ہے بے اعتمادی اس حد تلق بڑھ گئی ہے بے اعتمادی تجھ سے تجھی کو بھی چھپانا چاہتا وہ تو کہتا ہے تو آئینہ بھی نہ دیکھے میرے سوا تجھے اور کوئی بھی نہ دیکھے یہ ہر محب کا تقادہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی اور نہ دیکھے تو کہا اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے یہ چھپا ہوا حسن ہے تو یہ عالم ہے اگر یہ حسن بے نکاب ہوتا تو کیا ہوتا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پہنچ رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کس سے ہوش رہے باقی رہی انگلیاں کاٹنے کی بات تو میرے امام کہتے ہیں سنیے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب اب شیر کا اسلوب دیکھئے ادھر حسن ہے ادھر نام ہے ادھر عورتے ہیں ادھر مرد ہیں ادھر عورتے بھی مصر کی ادھر مرد بھی عرب کے ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں ادھر بے اختیاری میں کٹیں کٹیں کٹ گئیں اور ادھر کٹاتے ہیں تو سلسل باقی ہے عامر چیمہ نے بھی کٹائی ممتاز قادری نے بھی کٹائی اور ہزاروں لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پہ حضور کی نموس کے لیے گردنے کٹانے کے لیے تیار بیٹے ہوئے اور ہم سب بھی حاضر ہیں حضور کی نموس کے لیے سارے حاضر ہیں اگر حضور کی عزت باقی نہیں تو کوئی شہی باقی نہیں ہمارا مال ہماری جان ہماری اولاد ہمارا سب کچھ قربان حضور کی عزت ساری کانات سے قیمتی ہے حکمران کہتے ہیں کہ ولیر قانون کا سطیفہ نہیں دیں گے تمہارا باپ بھی دے گا تمہاری جرت کیا ہے حضور کی نموس پہ حملہ کرو یہ قوم جاگ چکی ہے یہ قوم سوئی نہیں اس دفان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے اب یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے عشق تو پہاڑوں کو بھی چیر کے لے جاتا ہے انشاءاللہ تعالی فتح اہل حق کی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس پہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہاں تسلسل باقی ہے وہاں کٹیں کٹ گئیں لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائیں ایدھر ایمان پہلے لائے سر بعد میں کٹائے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں اگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا دیدار نصیب فرمائے یہ موضوع بیان کرنے کا ایک لالچ یہ بھی ہے کہ اللہ کرم کرے ہماری زبان ہماری آنکھیں اس قابل تو نہیں کہ دیکھ سکیں زبان اس قابل نہیں کہ تقالہ کر سکیں لیکن اگر وہ قریم کرم کرے تو مشکل بھی نہیں اگر ایک بار وہ رخ سے پردہ ہٹا دے نا تو سارے روڑے ختم ہو جائیں وہ پیروار شکت ہے جنہاں ویکھیاں نہیں ہوتے کرنگلہ جنہاں ویکھیاں نہیں ہوتے کرنگلہ جنہاں ویکھ لیاوتاں بول دے نہیں جنہاں مہرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جب تک زنانے مصر نے دیکھا نہیں تھا بشر بشر کی رٹ تھی اور جب یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا قرآن پڑھئے پھر وہ کہتی ہے تو بشر لگتے نہیں یہ تو کوئی مقرف رشتہ ہے تو جب دیکھا نہیں تھا اس وقت باز ہوئی اور جب دیکھ لیا سارے روڑے ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو حضور کا دیدار نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھا ہے